سگری گنج تھانا چھت میں شنیوار رات رشتے کو شرم سار کرتے ہوئے ایک وقتی نے آٹھ سال کی معصوم سے دشکرم کر ڈالا رشتے میں لڑکی کا جیجہ لگنے والا آدمی بچی کے موہ میں کپڑا ٹھوس کر اور ہاتھ پر باندنے کے بعد دشکرم کیا اس کے بعد بچی کو خون سے لطپت حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا بچی پوری رات اسی حالت میں تڑپتی رہی صبح گھر والوں نے اسے ہسپتال پہنچایا پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے فیلحال آروپی فرار ہے آروپی یوک زاکر مو جنپت کا رہنے والا ہے اور یہاں کبھی کبھی آتا ہے اسی کے گھر میں رہتا ہے فیلحال آروپی وقتی کے خلاف سکری گنج تھانے میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ٹیم گٹھت کر پولیس کارواہی میں جڑ گئی ہے اس سامنے پیڑتا کی ماں اور ایس پی ساؤت ویبھل کمار شیرواستوں نے گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے کہا لڑکی ساتھ برکار کیا ہے ہمارا ناتھ آیا تھا دو مہینے پچار مہینے میں آتا تھا ہم لوکسہ کر رہی تھا وہ آکے ہمارے لڑکی کے سانس کے آیا رات میں ہمارے لڑکی کے ہاتھ گربان دیا بان کا ہمارے لڑکی ساتھ گلت کیا گلت کر کے اب ان تکلے سوہرے ستھانے پاہے ہیں اب ان سنوائی کچھ نہیں ہوئی پکرانہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں بھاگ گیا کہاں سرکار سے کر رہا ہے ہمارا لڑکی ہے لڑکی ایدھم بے حالت ہو گئی ہے ہمارے لڑکی جلدی سے جلدی سنوائی کر رہا ہے اینج میں ایک اپراد پنجھے کریت ہوا ہے جو کہ اس میں کوئی بجار کے رہنے والے ہیں بچی کے ساتھ اس کے ایک رشتہ دار نے دشکرم کیا ہے سمجھ میں اپراد پنجھے کریت کیا گیا ہے دھارہ 376 اور پانچ بٹا چھے پاسکو ایکٹ کے تحت کروائی کی جا رہی ہے عویبت چکی فرار ہو چکا تھا لیٹ سے سوچنا ملی تھی اس کے گرفتاری کے لیے ٹیم بھیجی گئی ہے اور سیگری گرفتاری کی جائے گی وہ در کا مہو کا رہنے والا ہے اس کے یہاں کچھ ہوئا فوفا ہے جیسا ہی لگتا ہے کوئی اس کا ریلیشن ہے کوئی اس کا رہنے والا ہے